بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا سعودی عرب کے اندر رہ کر آپ کے دل میں بڑا جناب اترس آتا ہے کسی بندے کے اوپر کہ یہ بیچارے بھیق مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کریں یہ بھی جالزازی کے زمرے میں آتا ہے اور اس حوالے سے جناب جو پیشاور گداغر ہیں جو سعودی عرب کے اندر بہت سارے جناب میرے دوستوں کو لوگ ملے ہوں گے جو پیشاور گداغر ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ساری اچھی جناب گاڑی کے اوپر سوار ہوں گے اور بڑے اچھا انہوں نے لباس پینا ہوا ہوگا اور جناب آپ کو کسی بھی پیٹرل پمپے مل جائیں گے کسی ریسٹورنٹ میں مل جائیں گے اور خاص طور پر جب آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں جناب آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے اور اس میں سعودی بھی ہوتے ہیں اس میں پاکستانی بھی ہوتے ہیں مکہ کے اندر بھی موجود اور مدینہ کے اندر بھی موجود ہر جگہ پہ جناب ایسے گداغر پائے جاتے ہیں اگر ان گداغروں کے ساتھ اگر آپ نے ہمدردی کی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب امن اما جو ہماری یہاں کی سعودی ریبیہ کی ہمارے وطن کی ہمارے ملک کی جو پولیس ہے اگر ان کو پتا چل گیا کہ آپ نے کسی بھی بیکاری کی جو ہے وہ ہیلپ کی ہے آپ لوگوں نے ہمدردی جتائی ہے تو آپ کو جناب باری جرمانہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کے منظر یعنی کہ اگر آپ کو بیکاری جو ہیں وہ کئی نظر آ جاتے ہیں تو آپ کو میں یہ ڈیٹیل سے خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اردو نیوز سعودیہ کا جو ہمارا اخبار ہے اس کے اندر چھپی ہے یہ شاور گداغروں کے ساتھ ہمدردی نہ کریں یہ جو پولیس ہیں امن العام ان کی طرف سے جناب یہ تمبی کی جا رہی ہے کہ محکمہ امن امن تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیشاور گداغروں کے ساتھ ہمدردی نہ کریں محکمہ امن 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 نے کہا ہے کہ گداغری کے مضمون پیشے کے انستاد کے لیے ہماری مدد کی جائے جہاں کہیں بھی گداغر آپ اگر دیکھیں تو فوری طور پر نائن ڈبل ون پر رابطہ کر کے ہمیں مطلع کریں محکمہ نے کہا ہے کہ گداغری کا پیشاہ اتیار کرنے پر ایک سال قید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا جبکہ غیر ملکی کو ملک سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا محکمہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ پیشاور گداغر کے حقیقت میں متاج نہیں ہوتے بلکہ ان کا تعلق منظم مافیا سے ہوتا ہے صدقہ خیرات دینے کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ اجازت یافتہ اداروں سے رجوع کریں جہاں اتیات جمع کرنے کا بقاعدہ نظام قائم ہے یعنی یہ پاکستان یا اڈیا تو ہے نہیں یہاں پہ ہر ایک چیز کا نظام موجود ہے اگر آپ نے صدقہ خیرات وغیرہ کرنی بھی ہے تو بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کریں ان کے پاس جائیں اور اپنا وہاں پہ جو ہے صدقہ خیرات وہاں آپ جا کے کر سکتے ہیں لیکن اگر کہیں اشاروں کے اوپر آپ کو کوئی قداغر ملتا ہے کوئی بھیک مانگتا ہوا ملتا ہے تو نائن ڈبل ون پر آپ کال کریں اور ان کو اطلاع دیں کہ جناب اس اشارے پہ یا اس جگہ پہ یا اس سٹی میں یہ قداغر جناب موجود ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے امن العامہ جو پولیس ہیں ان کو اطلاع دے دی رہی ہیں باقی ان کا کام ہے انہوں نے پکڑنا ہے ان کو پھر اس کے بعد ایک سال قید بھی ہوگی اور اس کے بعد ایک لاکھ ریال جرمانہ بھی کیا جائے گا اور جو غیر ملکی خیر سے ادھر بھیک مانگتے ہیں اگر وہ پکڑے جائیں گے تو پھر وہ ساری جنگی تو پیسہ بھی دیتے رہیں گے اور اس کے بعد ان کو بے دخل بھی کر دیا جائے گا ملک سے اور اس کے بعد جناب ان کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ سعودی عرب کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے تو یہ تھی جناب بہت اہم اپ ڈیٹ آپ لوگوں نے اس اپ ڈیٹ کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کرنا ہے اور پہنچانا ہے اور ہماری اس ویڈیو کو آپ کو کیسی لگی کومنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا ازار ضرور کر دینا ہے اور اس کے بعد جناب جن دوست میں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ